اپنے لوگ برساتی میگھک کی طرح ٹر ٹر کرتے ہیں نکل آتے ہیں یہ مولوی ان کو پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے جو ہوتا ہے حرام چیز خانے کے لیے تیار رہتے ہیں لیکن جب امام حسین پر تازیہ کی بات آتی ہے امام حسین پر کمنٹ کرنے کے لیے میری ذات نہیں ہے میرے ہم اندر ہمت نہیں ہے یہ امام حسین پر ہم کمنٹ کریں کمنٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سوچ لیں اگر کمنٹ کرتے رہیں گے تو تباہ و برباد ہو جائیں گے اے دل بغیر دامن سنتان اولیاء یعنی حسین ابن علی جانے اولیاء میں انڈیا ٹائمز نیوز ایڈنسی کے ماندھم سے میں عالم اسلام کو ذکر شہدہ کربلا کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور میں سب سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ تازیہ داری کو ناجائز و حرام کہتے ہیں سب سے پہلے عوام کو بتانا چاہیے کہ تازیہ ہے کیا ناجائز و حرام تو کہتے ہیں تو تازیہ خود بزاتے حرام نہیں پانی پینا جو ہے ناجائز و حرام اگر آپ ڈائرک کہہ دیں گے تو یہ تو بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس میں بتائیے کہ غلط کیا ہے اس چیز کو اگر غلط ہے اس کو بتانا چاہیے لیکن لوگ جیسے ہی محرم شریف کا مہینہ آتا ہے برساتی میڑک کی طرح نکل آتے ہیں ٹر ٹر کرنے لگتے ہیں نہ آتا ہے نہ جاتا ہے آلہ حضرت نے لکھا ہے تازیہ دار عقیدتا ہم میں سے ہیں تو آلہ حضرت کے کتابوں کا ان کو مطالعہ کرنا چاہیے پہلے یہ نالج ہونا چاہیے اس کے بعد تب تک کوئی قدم اٹھانی چاہیے چونکہ یہ برسوں سے جو صحیح پیغام ہے وہی پہنچاتا چلا آ رہا ہے یہ حضور شیر بیش اہل سنت کا قائم کردہ ہے اور ان کے شہزادگان یہاں پر رہ کر اس کی نشروعشات اور اس علاقے کی نگہوانی کرتے ہیں جن سے میرے مراد شہزاد مظہرِ آلہ حضرت حضرت اللہ مفتی محمد معصوم الرزا خان صاحب قبلہ مفتی آزم پیلی بھی شریف و سربراہ ہے آلہ الجامت الحشمتیہ و حضرت اللہ مولانا مفتی محمد ناصر رزا خان صاحب یہ شہزاد مظہرِ آلہ حضرت نائب سربراہ ہے آلہ الجامت الحشمتیہ یہ لوگ اس مدرسے کی نگہوانی کرتے ہیں لیکن جب ان سے بار بار یہ سوال ہونے لگا کہ تازیہ رکھنا کیا ہے تو حضور معصوم ملت نے کہا میں ان سارے مسئلوں کا جواب میں حل کر دیتا ہوں میں تازیہ رکھ کر یہ بتا دیتا ہوں کہ صحیح کیا ہے اور لوگ جب میں تازیہ رکھ دوں گا تو سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے اور لوگ یہاں آ کر دیکھیں گے اور خود بخود وہ سمجھ جائیں گے اور روزے امام عالی مقام رکھنے لگیں گے اس کا جواب یہی ہے انہوں نے رکھ کر پورے علاقے کو بلکہ پورے ہندوستان اور بیرون ممالک میں بھی 2019 میں آپ کی ہی انڈیا ٹائمز نیوز کے ذریعے یہ بتایا گیا تھا کہ تازیہ دار اس پر ہم نے گجستہ سال 2019 میں میں نے ایک لاکھ کا اعنام دیا تھا آج تک میرے پاس کوئی نہیں آیا کوئی ایسا مولوی آیا نہیں جب محرم الحرام کا مہینہ آتا تھا تو واتشپ پہ ایک بھرمار لگ جاتا تھا کہ بس تازیہ ناجائز و حرام ہے ناجائز ہو الحمدللہ جب سے اس کا اعلان ہوا تب سے میں میسیج بہت کم دیکھتا ہوں کہ کسی کا ایک آگ دو میسیج چاہیں آ جاتا ہو اب تک اس کا کوئی جواب نہ ایک لاکھ روپے لینے کے لیے اب بھی میں کہتا ہوں اگر تازیہ کو ناجائز و حرام کہتے ہیں اس کو ثابت کرنے ایک لاکھ نہیں دو لاکھ مجھ سے اب لیں میں دو لاکھ دنے کے لیے تیار ہوں ہم نے ابھی دیکھے ہمارے ہاں کل آٹھ محرم الحرام کا پروگرام تھا جو بہت ہی بڑے پیمانے پر منایا جاتا ہے حضور شیر بے شہل سنت کا ارس ہوتا ہے یہاں پر دور و دراز نہیں مطلب گوڑا ہی زلے کے نہیں بلکی بستی زلہ بلگرام پورے دیویوں کہا جائے دیوی پاتن منطقہ کے لوگ تو وہاں سے بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر پیغام حضور مہران ملت نے برجستہ یہ کہا ہے کہ تازیہ دار عقیدتا ہم میں سے آلہ حضرت کا جو فتاوہ ہے اس کے تحت انہوں نے بتایا اور کہا رکھئے جو طریقہ ہم نے رکھ کر طریقہ بتا دیا اور ہم خود اس چیز کو اعلان کرتے ہیں جگہ جگہ اعلان کرتے ہیں بہت سارے پروگراموں میں میں نے اعلان کیا اور ہر سال یہ اعلان کرتے ہیں جو مرکز اس کے لیے تیار ہے جس کو جب چاہے رات کے ادھیرے میں چوبیس گھنٹہ جہاں چاہے ہندوستان نہیں جہاں چاہے وہ سوال کرنے کے تیم مرکز اس کا جواب دینے کے تیار تو آپ کہتے ہیں کہ تازیہ رکھنا جائے بلکل میں کہتا ہوں پوری یاد حسین منانا چاہیے اور تازیہ دار تازیہ رکھنے چاہیے اس میں اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو آکے مرکز سے رابطہ کرے میں اس میں کوئی ہو نہیں کرے صحیح معنوں میں آپ جائیں اس کی زیارت کریں تو آپ کو اس کا فیضان ملے گا امام حسین کا مجھے یقین ہے اور ابھی آپ کے ہی ماتھم سے آپ کے ہی چینل کے ذریعے میں ایک دن خبر دیکھ رہا تھا تو بہت سارے مشرقین ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا کام پورا ہوتا ہے یہ میرا بھی عقیدہ ہے اگر یاد امام حسین منانا امام حسین کے نام سے سبیل لگائے ساری چیزیں کریں محرم کے دس دن انشاءاللہ اس کے سارے کام پورے ہوں گے مرکزی ادارہ الجامت الحشمتیہ میں رکھنے کے بعد بہت سارے جگہوں پر دوبارہ لوگوں کے اندر ایک اتصاہ پیدا ہوا ہے جذبہ پیدا ہوا ہے جو لوگ اپنے آپ کو یہ حیج سمجھ رہے تھے کہ ہم بہت غلط کام کر رہے ہیں مرکزی ادارہ الجامت الحشمتیہ نے رکھ کر ان کو اتمنان و سکون کا اور ان کو راحت بھری ساس لینے کا موقع دیا ہے لوگ تازیہ رکھ رہے ہیں ابھی جگنی میں بھی بہت خوبصورت پیمانے پر بہت عالی پیمانے پر رکھا گیا ہے اور بہت سارے یہاں آپ ساداللہ نگر مین مارکیٹ میں دیکھئے کئی جگہوں پر رکھا ہوا ہے علاؤدین پورا اور گومہ فاطمہ جود اور ایدہا کی سرزمین ہے دیوریہ ہے دیوریہ انائت ہے بہت سارے جگہوں پر یہاں مینے ساداللہ نگر میں کئی جگہوں پر محسوس یہ ہوا کہ ہندو بھی تازیہ داری کو رکھتے ہیں اور ان کا عقیدہ تو ہے اور وہ ان کو فائدہ بھی آسل ہوتا ہے اور سب ہی کو فائدہ آسل ہوتا ہے بڑھتری ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کے لئے پیغام ہے کہ یوٹیوبر جتنے بھی ہیں اگر ان کو جو ہے اپنے ویورس بڑھانا ہے یا اپنے آپ کو جو ہے پیسے لینے کے لئے یہی سب کرنے کے لئے ان کو موقع ملا ہے تازیہ کے علامہ اور کوئی موقع نہیں ملتا ہے صرف اور صرف تازیہ پہ ناجائز و حرام کا چلا چلا کر یہ کہتے ہیں یوٹیوبر کہ تاکہ ہمارے ویورس بڑھیں اور لوگوں کو ہم بھرمیت کریں لیکن اس سے ان کا بھلا ہو سکتا ہے قوم کا بھلا نہیں ہو سکتا ہے میں یہ کہوں گا میرا تو یہ پیغام ہے آپ نے دوہزار انیس میں بھی سنا اور اب بھی میں کہہ رہا ہوں کہ میں تازیہ رکھنے کے لئے لوگوں کو کہہ رہا ہوں آپ مرکزی ادارہ میں آئیے الجامت الحشمتیہ جو ساداللہ لگر گورا چوکی روڈ پر واقع ہے یہاں پر آئیے اور آپ دیکھئے اور اس کے بعد ہم میسج خود بھی کر رہے ہیں اس کے باقعادہ ہم شیئر کر رہے ہیں واتشپ فیس بک انشکہ گرام کے ذریعے جس کو دیکھنا ہے آئے اور جب چاہے اس کا سوال ہمارے وہ سوال کرے اس کا جواب ہم دینے کے لئے تیار ہیں اس کو اعتراض ہے تو یہاں پر آئے وہ رابطہ کریں یہاں دینے کے لئے موجود ہے پوری خان کا ہے حشمتیہ اس کا جواب دینے کے لئے تیار ہے لیکن کوئی جواب دینے کے لئے جتنے لوگ برساتی میگھک کے طرح ٹر ٹر کرتے ہیں نکل آتے ہیں یہ مولوی ان کو پہلے سب سے پہلے اپنے آپ کو صحیح کرنا چاہیے جو ہوتا ہے حرام چیز خانے کے لئے تیار رہتے ہیں لیکن جب امام حسین پر تازیہ کی بات آتی ہے امام حسین پر کمنٹ کرنے کے لئے میری ذات نہیں ہے میرے ہم اندر ہمت نہیں ہے یہ امام حسین پر ہم کمنٹ کریں کمنٹ کرنے سے پہلے اپنے آپ کو سوچ لیں اگر کمنٹ کرتے رہیں گے تو تباہو برباد ہو جائیں گے